نہیں بلائے تو ایک علاقے میں ہمیں دعوت بھی گئے اطلاعات قرآن کے لئے اور روچہ آتے تھے تو بڑے بڑے سماع ہوتے تھے لاکھوں کی قرآن سننے کے لئے لوگ آتے تھے بڑے بڑے قاریوں کے سماع ہوتے تھے اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سماع ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاعات ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے پور سے جنہ ہوئے قاری آ رہے ہیں اور ہر حال قاری کا پھر اپنا ایک انداز تو وہاں پر اگر آپ نہیں تھا ایک کیا تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا خلطار بھی تھا اور اس علاقے کا وہ ایک چاسی لیڈر بھی تھا اس علاقے میں صوبائی مدیر کے رحمل کا بھی آدمی تھا اور دیکھا تو وہ نہ آیا تھا تو اسے جا کے ایک مفض ودا انہیں کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں جو تقریریں ہوں جل سے ہوں تو پھر بھی ہے وہ اصل مثال آپ کی کیا تھا تو پھر تو جو تو آپ نہ جائیں کہ جو بھی یہ اہل سنت کا جلسہ ہے کہیں ہمارے بارے میں کوئی سب سب کہیں اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں یاں تو صرف تغاوت قرآن ہوگی آپ کو کوئی اردو کا کوئی اپنی زبان کا کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن سنیوں کا پرگرام ہے اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں ہمیں عربی تو آتی نہیں ان سے حس کی آدمی تھا نا انہوں نے بہانہ بنایا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کہا کیا فائدہ جب آپ بھی سمجھ نہ سکے انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کیونکہ اللہ پر اصلاف کر دیتے ہیں مجبور کیا ہم نے آئے تو وہ بھی جنوں کی اس علاقے کا ایک پر تہائی اہم آتی تھا اس لیت میں بہتا تھا تو سب کاری بڑھتے ہیں اب کاری عبدالباسد کی جب کاری آئی اور کاری عبدالباسد نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ غنگ اور سمام ادا بھی تو وہ اتنا ہم پہ ہوش ہوا کہ بجد میں اپنی میر سے فرقی سے گر کے بھی کی جائے اسے فتح کو نہیں تھا کہ میں کہاں پڑھا ہوں کہیں توپی پڑھی آئے کہیں کچھ پڑھا آئے اور جناب ورچی پہ پڑھا ہوا ہے لوگوں نے اٹھا ہے کیا ہوگیا اس نے کابل یہ نہیں پتا اللہ کے قرآن کا ایسے اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ بتا نہیں ابھی عبدالباسد نے پس نہ کی اب شہد عذاب کے فریش پہ آگے مجھے پکڑ لیں گے تو پرانے پاک کب ایک اثر تو ہوتا ہے جس چاہے دوست ہو کہ عذاب کیونکہ سوئی ہے کہ کوئی طاقت اس کے عجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ بات اثر میں حدشے میں پہنچی کہ بھئی تم پرائش کے مکہ بھی سکتر میں گر گئے حضور کے ساتھ میں بات پڑھی تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے حالانکہ مسلمان تو ہی ہوئے تھے ہوئے تھے کہ مختی بات اگات تھا اتفاق کچھ صحابہ بھی چاہے ہجرت کے گئے سے جو حفظے سے لابس آگئے لیکن جب بکیہ میں پہنچے آگئے دیکھا بھی آگئے تو وہی بات جو پہلے پھر بھی چاہے کچھ لاؤڈ گیا اور کچھ عذاب سینے کے لیے یہاں رہ گئے تو اب قرآن اس کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے لدوہ میں میٹنگ کی اس نے کہا کہ اب یہ معاملہ بہت حق سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے مقاطعہ کمانا سمجھتے ہیں بائی کارڈ پھر کیا بائی کارڈ کی ہے جہاں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانِ بنو حاشم سے کوئی آدمی بھی لیندین نہ کرے کوئی آدمی بنی حاشم جو ہیں بنی حاشم کے پاس نہ جائے کوئی آدمی بھی بنو حاشم کو پیانت نہ کرے اور لایت زبجہم بلائی زبجہم نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے بنو حاشم کے ساتھ بلکل مقاطعہ پتہ مقاطعہ کر دیئے جائے انہیں کہا جی کیوں انہیں کہا بھی اس کی علاوہ حل ہوئی اب جب مقاطعہ شروح آدمی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا ابھی طالب نے کہا جو عبد المطلب بری عبد مناب بنو حاشم کو بلا کے مجھن کی وہ تو نے کہا کہ دیکھو انہوں نے بیکارڈ کر دیا ہے رحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتاؤ تو مصابد ہوگی انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھیں صحیح کہ اچھا وہ مسلمان نہیں تھے سارے انہوں نے کہا مسلمان ہونا ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداز کر سکتے کہ اللہ کے مبی رحمد رحمد رسول اللہ اور بری حاشم کو بکھا مار دیا جائے ہم تو ان کا ساتھیں جب ابو جہان کو پتا چلا کہ بھی بنی عبد مناب بنی حاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لئے کھڑے ہیں کس نے پھر بھی ٹھیک سال کر بھی انہوں نے کہا بات کنو اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی ایک صحیبے پر ہمیں شرط لکھنی کہ بھی بنی حاشم بنی عبد مناب بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا مدانا کھانا پینا بیسنا لینا دینا نکا رشتہ ضبط اور یہ واحدہ لگنے کے بعد قابل شریف سے اندر اس کو اٹھا دی ان کے عادت تھی کہ کوئی ادر اہم قسم کا کوئی واحدہ ہوتا تو یہ اس کو قابل اللہ میں اٹھا دی اب جناب مقاطع شروع ہوا تو عبد المطلب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکہ میں تو اتنی پابندیاں ہیں اس کا عبدت مقابلہ کریں گے تو یہ لوگ مکہ سب کے باہربادی میں چلے گئے جس کا نام شعبِ عبدالب پڑھ گیا حبیدی اہیلہ کی وہ شعبِ عبدالب کہا جاتا ہے لیکن حرمائے ساری ہمیں لکھائے کہ وہ یہ جگہ رہی تھی بلکہ وہ بہت بکہ سے کچھ بہت دور یہ بھی عبدالب کا جو کہ جگہ تھی یہ بھی شعبِ عبدالب کہلا تھا آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں عبدالب پیدا ہوئے اب وہاں مکتبہ ہے حرم کی نائبریلی ہے دینی کتابوں کی اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شعبِ عبدالب ہے عبدالب اس کے ساتھ شعبِ عامر ہے اور شعبِ عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگئے نا تو سرنگے آگے ملتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندامہ یہ وہ جگہ ہے خندامہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کیونکہ ہاں اکرمہ فرہ من خندامہ کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح بکہ کے دن کسی خندامہ کی جگہ سے باتا ہے حرار ہو گئے تو اب جناب وہ باہر چلے گیا انہوں نے کہا دی چلو ہم باہر جاں کر رہتے ہیں انہوں کے والوں کے ساتھ اب ہم کیا کرے کیا دی ہم ہر صاحب سلسلی نہیں تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ہے کہ تنسلے کے ساتھ ساو مدد کی لیکن آخر وہ مدد کب تک کیلے حکیم ابن حضان ایک شخص ہے وہ بھی کافر تھا مسلمانی تب آتے اسلام اللہ نے نصیب کیا اس کو جب بتا چلا تو وہ تو مجھے پیوہ مجھے دل انہوں نے کہا کہ کوئی جا رہا وہ کہا میں گی بلدی وہ جوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم یہ بڑی حاشم کی بدلت کے لیے جا رہے ہیں تمہاری استداری ہے نا بڑی اکثر مطلب کے ساتھ وہ آج تمہارا دل بھی پسید کیا انہوں نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں تریبرلی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے سشمنوں کو کھانے پہنچاؤ فجاء عاب البقتری عاب البقتری ناوی ایک شخصہ وہ بھی آ گیا وہ بھی سردار سرداروں میں سے تھا انہوں نے کہا کیا بات ہے حکیم انظران نے کہا اگر دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ عابی چاہ رہا ہوں کہاں جا رہا ہے میں نے کہا ملے بڑی میں جا جاؤں تو اس نے کہا عابی جا رہا ہے عابی چیز بات ہے حکیم ابنی اعلان کوئی آم آدمی ہے وہ بھی تو سردار ہیں کیا تمہارا آدمی کے گلے میں لگ رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے آزاد ایس کی بلدی یہاں جائے اور نے کہا نہیں یہ تو ہیمد کو کھانے اور خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے اور ہم نے تو ان کا ہیسار کیا ہوا ہے ایک ستھادی بائی کارڈ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ہم ان کو تقلیب دینا چاہتے ہیں موسیقی تو میں کھال اٹھا کے لیا اس کو ہم نے دھویا دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے گا وہ جیدے آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نیم سے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر دیکھیں دیکھیں کہ اللہ کے نوی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ کہ کیا تو میں اس آدمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے بس یہ جرم بہت تم اسلام دین آنا چاہتے ہیں نہ لاؤ یہی کابروں کی کلٹی منطق ہے یہی مقابروں کی ابتدائے آخرین سے دے کر آج تک کلٹی منطق ہے کہ اگر وہ تو کوئی بات کرے لو کہتے ہیں یہ تو حریت ہے انسانی حقوق کی بات ہے اور انسان کے حقوق ہیں لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں کیا مسلمان انسان نہیں ہیں اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علم بردار ہو تو جہاں بچاس بچاس لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا یہی حال حکومت کیا تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر ابی لہب عطبہ 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 شیبہ ربیعہ ولید ابن المبیرہ آنائی اسلام ان کے گھروں میں تو پھانے پک رہے ہیں اور بنو عبدالبطلق کے گھر میں ابی چالب کے گھر میں سری حاشم کے گھر میں سیدنا بحمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پاتا ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریر پر تنظیم پر کام پر بہتی مخالف نہ ہوں سب راضی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو بہتہ حضور پر راضی ہوتے حضور سے بڑی چاند کس کی ہے سب راضی ہوتے تو بہتہ صحابہ پر راضی ہوتے سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حد تقل مانی کہتا بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے مہرم آیا تو شادتِ حسین پڑتی دیاروی کا دن آیا تو دیاروی شریف کی فضیلت بیان کرتی کوئی ارخ شریف کا مقام آیا تو حضرت محیلتی نجویری کی قرام آتے ہیں سنا دیں کوئی حضرت محبوب گلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آگیا تو حضرت گلانی کے فضائر بیان کر دیئے اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئی ہیں سادہ مکہ سے ہو کے آئے ہیں ان پر کچھ توحید کا دھوڑا دھوڑا اثر ہے تو ایک آدھش تقریب توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں سب راضی رہیں تو اس قسم میں لوگ مدائن ہوتے ہیں اللہ کے دین کو صحیح بیان بھی کرتے فرنہ حق بعد بیان جواب کریں گے اگر دس آدمی راضی ہوں گے تو دو تو ناراضل ہو جب مقاطعانی اتنی بڑی صورت ہو گئی اس کے دل میں خیال آگیا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم سب کھانے کھائیں سعودے لیں اور ابو جیال کیا کرتا ہے کہ باہر سے کوئی کافلات اجازتی آ رہا ہے پھر راستے لیں کون جاتا کہ کبھی یہ کتنی کی ہے کوئی اس نے کہا ایک کوئی آگیا میں دو سعودے دو ہو رہے گا بڑی عبدالفر صلت کو نہیں دیں اس طرح آخری سے ساتھ کر لیں لیکن میرے آتا سرکارے دو آدم اس تقلیب کے باوجود اس تنگی کے باوجود اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ پھائے مجال ہے کہ ایک اتنی بھی حضور کی دعوت میں خلصہ کمزوری آئی اس نے سوچا اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کوئی شریع کر سکتا ہوں وہ آیا پھر حقیب امنہ حضام کے پاس اس نے کہا یہ بڑا ظلم نہیں ہے اس نے کہا ہم کیا کریں اس نے کہا وہ صحیحہ جو اندرک کے قابع شریع میں لکھتایا ہوا ہے نا تو صحیح میں کوئی بھائی ڈال جائے کہتے ہیں ابھی ختم کرو یہ کیا غلط ہوئی تھا میں نے کہا ہم دو آدمی بھی کیسے ایک بار سکتے ہیں ادھر تو قبیلہ ہیں اس دو بڑے قبیلے ہیں ہم دو آدمی کے انہیں کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے تو وہ زہر کے پاس آئے اس سے پاکیئے اس نے کہا کہ اس مقصے میں تو بھئی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ انہیں کہا دیکھو اب ہم تین آدمی تو ہو گئے ہیں لیکن اکیام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھتا تھا وہ کیا لگے ہر تین آدمی بھی تو اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی کیوں نہ ہم عبل بختری سے بات کریں عبل بختری کے پاس ہے کیوں نہ ہمارے ساتھ